بسم اللہ الرحمن الرحیم فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا مطلب جو کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار تیری میں سلیوز فری ہو جائے گا بچوں کا فن لینڈ جو نظام تعلیم ہے پرائیمری کا نمبر ون پہ آ رہا ہے زیادہ زیادہ ایک کلاس میں انیس بچے ہوتے ہیں اور ایک سکول میں ایک سکول میں ایک سکتر بچے کوئی غریب امیر کی تفریق نہیں ہے کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یونین کانسل ہوتی ہے اس کے بچے وہیں پر پڑتے ہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے ٹیچرز کو جو ہے پرائیوٹ ٹویشن پڑھانے کی اجازت نہیں ہے اور اس پر سب سے جو اہم بات ہے سیونٹی فائیب منٹس یعنی تقریبا ڈیڑھ گھنٹے سوہ گھنٹے کی بریک ہوتی ہے اتنی بڑی بریک ہمارے ہاں پندرہ سے بیس پنٹ مشکل سے دیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے کینٹین والوں کی بچوں کہتے ہیں وہ چپس کھا لیں یہ کھا لیں وہ کھا لیں بس وہی چیز ہوتی ہے اور کوئی بریک میں نہیں اور جو سب سے جو زیادہ انٹرسٹین کابلے تو وہ جو بات ہے ڈیلی دو گھنٹے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا میار آپ کریں دیکھیں کتنا اچھا سسٹم ہے کوئی اجوکیشن فری ہے کسی بھی ماں باپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے ٹیچرز کی تنہاں اچھی ہیں ٹیچرز کا ایک میار ہے کسی بھی معاشرے میں ہر معاشرے کا جو ایک خصوصیت ہوتی ہے ترقی کرنے کی جو ایک عالی قوم بنتی ہے تو وہ پڑھانے والوں کی عزت سب سے زیادہ عزت اس کی ہو سیلری اس کی ہو رسپیکٹ اس کی ہو پورے معاشرے میں پوری قوم ان کی عزت کرے اور سب سے اچھے دماغ وہاں پڑھائیں یہاں پاکستان میں کیا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کر کے ایس پی بھرتی ہو جائے کسی کا ہاتھ پڑھتا ہے تو آرمی نیوی میں سے وہ سیدہ ایسی ڈی سی لکھوا لیتا ہے ایک رو رکھر کھاؤ جو دنیاوی طور پر ہے آرزی طور پر جہلانہ قسم کا رکھر کھاؤ دیکھا جاتا ہے وہ بلکل ہی کہہ لیں کہ آپ کو تباہ کر کے دیکھ دیا اس معاشرے میں ایسی ڈی سی یا کسی اور میک میں کی جواب ایک جسٹ آپ کو ملازم چاہیے اس کو آرڈر دیں وہ آپ کا وہ یہ کرے گا وہ پولیس کا ہو وہ ایف بی آر کا ہو وہ وابڈہ کا ہو بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہر جگہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں اچھا دماغ جن کے پڑھانے کا شوق ہو ان کی عزت جو معاشرہ کرتا ہے وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں انشاءاللہ امارہ بھی یہ مقابلہ کرے گی قوم انشاءاللہ فنینلین کی طرح سلیبس فری ہوگا پاکستان میں پاکستان میں در ویسے ہی ایک بزنس بن گیا ہے اور بزنس اس لحاظ سے کہ دیکھیں اگر کتنا دیکھیں سرکاری سکول میں بڑھانا پسند کوئی نہیں کرتا ٹیچر بچوں کے پرائیوٹ سکول میں جا کر اور سرکاری سکول میں خود جا کر بڑھاتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ